بلکہ محمد آمیر دنیا کے خطرناک بولر بن کے سامنے آئے تھے یہ میچ ٹی ٹوانٹی ورن آخری آور میں محمد آمیر نے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا تھا محمد آمیر کے اس آور میں ایک دوستو آج ہم دیکھنے والے ہیں محمد آمیر ورس شاہنشاہ افریدی کا کمپیریزن بیسٹ بولر ان میں سے کون ہے یہ جاننے کی خوشش کریں گے ٹوپ ایکس ٹی وی کی طرف سے میک شروع ٹو سبسکرائب ہیم شروع کرتے ہیں دوستو شہین افریدی کا پہلے ہی آور میں وکٹ لینے کا نشاہ یا پھر محمد آمیر کی سونگ کرتی ہوئی خطرناک بولنگ یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جو پاکستانی کرکٹ میں بڑی چلتی ہے کہ محمد آمیر اچھا ہے یا پھر شہین افریدی تو چلیے آج آپ کو محمد آمیر اور شہین افریدی کا کمپیریزن کر کے دکھائیں گے کہ ان دونوں میں سے کون سا بیسٹ بولر ہے نمبر سیون دوستو سب سے پہلے تو ان دونوں کا سٹارٹ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا تھا اور یہ ہیڈ لائنز میں کیسے آئے تھے رسل محمد آمیر گجر خان میں پیدا ہوئے تھے اور یہ گجر فیملی سے ہی تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز سترہ سال کی عمر میں کیا تھا اور یہ پچاس وکٹیں لینے والے پاکستان کے تیز ترین بولر بن گئے ان کا چرچہ دنیا میں تب ہونے لگا تھا جب لارڈز کرکٹ سٹیڈیم میں آمر نے انگلین کے خلاف چھے کھلاڑی آؤٹ کر دیئے اور کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر محمد آمیر گیند کدر سے گھما رہا ہے دوسری طرف شہین افریدی کو دیکھیں تو یہ لنڈی کوتل خیپر پکتونخواہ میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 18 سال کی عمر میں کیا تھا اور شہین تیسرا ایسا پاکستانی بولر ہے جس نے ونڈے کرکٹ میں تیز ترین صرف چوبیس میچوں میں پچاس وکٹیں حاصل کی ہیں اس سے پہلے یہ ریکارڈ وکار یونس اور حسن علی کے پاس تھا دوہین افریدی ہیڈلائنز میں تب آئی تھے جب دوہزار امنیس کے آئی سی سی ورلڈ کپ کے اندر انہوں نے نیوزی لینڈ کے تین ٹاپ آرڈر بلے باز آؤٹ کر دیئے اور پاکستان کی بولنگ کی وجہ سے ہارتا ہوا یہ میچ جیت گیا تھا دوستو اب بات کرتے ہیں پاکستانی کرکٹ کے سب سے مشہور لمحے کی جو چیمپینز ٹروفی دوہزار سترہ کے فائنل میں دیکھنے کو ملا تھا یہ فائنل میچ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کیلا گیا تھا اس میں محمد آمیر نے آتے ہی روحید شرما پھر اگلے ہی آور میں ورات کو لی اور پھر شیکر دھون کو آؤٹ کر دیا اس کے بعد پوری انڈین ٹیم صرف ایک سو اٹھامن سکور پہ آل آؤٹ ہو گئی تھی محمد آمیر نے پاکستان کو یہ فائنل میچ جتوانے میں سب سے بڑا رول ادا کیا تھا یہ فائنل میچ انڈیا کبھی نہیں بھول سکتا اگر دوسری طرح شہین افریدی کی بات کی جائے تو دوہزار انیس کے ورلڈ کب میں بنگلہ دیش کی خلاف بالنگ کرتے ہوئے انہوں نے ایسی مشین چلائی کہ بنگالی کھلاڑی یکے بعد دگرے آؤٹ ہوتے چلے گئے اور اس ایک میچ میں شہین افریدی نے 35 رنز دے کے 6 فکٹیں حاصل کر لی تھی اور انگٹوں کی وجہ سے ہی شہین افریدی دنیا کے ینگیسٹ ایسے بولر بن گئے جنہوں نے ورلڈ کب کے میچ میں 5 فکٹیں حاصل کر لی تھی اس سے پہلے اتنی سی عمر میں کسی کے پاس بھی ریکارڈ موجود نہیں دوستو ایک ایسا میچ جس میں نہ صرف ورلڈ ریکارڈ بن گیا بلکہ محمد آمیر دنیا کے ختمناک بولر بن کے سامنے آئے تھے یہ میچ ٹی ٹونٹی ورلڈ کب 2010 میں آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان کھیلا گیا تھا اس میں میچ کے آخری آور میں محمد آمیر نے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا تھا محمد آمیر کے اسکرور میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ پورے پانچ کھلاری آؤٹ ہو گئے تھے جی ہاں گائز پوری آسٹریلین ٹیم 191 سکوروں پہ ہی ڈھیر ہو گئی تھی اور وکٹوں کی لائن لگ گئی تھی اس دن کے بعد لوگوں نے پانچ وکٹ کو انہوں نے آسٹریلین ٹیم کے سامنے لیا تھا جبکہ شہین افریدی کا ایک یادگار سپیل بھی دیکھ لیں یہ سپیل دسمبر 2019 میں سری لنکا کے خلاف کھیلے جانے والے ٹیسٹ میچ میں نظر آیا تھا اس میں شہین افریدی نے اپنی خطرناک بولنگ کرتے ہوئے سری لنکا کے پانچ بڑے کھلاری آؤٹ کر دیئے اور اس طرح یہ دنیا کے سامنے تینوں فارمیٹس میں اپنی کامیابی کا لوہا بنوا لیتے ہیں نمبر فور دوستو اب اگر ٹروفیز کی بات کی جائے تو محمد آمیر نے اپنے دور میں پاکستان کے لیے دو بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں ایک انہوں نے پاکستانی ٹیم کو 2009 میں آئی سی سی ورل ٹی ٹونٹی جتوا کے بڑا نام کما لیا تھا اور دوسرا انہوں نے 2017 میں آئی سی سی چیمپینز ٹروفی پاکستان کو جتوا کے یہ ثابت کر دیا کہ بالنگ کا اصلی بادشاہ کون ہے دوسری طرف شہین افریدی کو دیکھا جائے تو یہ پاکستان کے اکلوتے ایسے کھلاری ہیں جنہوں نے گار فیلڈ سوبرز ٹروفی جیت کے اپنے نام کر لی ہے یہ اعزاز صرف شہین افریدی کے پاس موجود ہے اور کسی پاکستانی کے پاس گار فیلڈ سوبرز ٹروفی موجود نہیں اس کے علاوہ اپنی خطرناک بولنگ کی وجہ سے شہین افریدی آئی سی سی منس کرکٹر آف دا ایئر 2021 کا آوارڈ بھی اپنے نام کر چکے ہیں اس لئے اپنی بولنگ کا سامنا کرنا آج کل کے بچوں کے بس کی بات نہیں نمبر تری دوستو اب اگر بات کی جائے کرکٹ کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے ساتھ وفا کرنے کی تو اس میں شہین افریدی نمبر ون پہ نظر آئیں گے کیونکہ دوہزار دس میں محمد آمیر اپنا موں کالا کروا چکے ہیں یہ واقعہ انگلینڈ کے خلاف لارڈز میں کھیلے جانے والے ٹیسٹ میچ کا ہے جس میں محمد آمیر اپنے ساتھی یہ چیز کبھی ان کا پچھنے چوڑے گی اور ان کے کہنے پہ یہ میچ فکسنگ کرتے رہے اور میچ کے دوران جان بوجھ کے نو بول کرواتے رہے یہ خبر نیوز آف دا ورلڈ نامی ادارے نے انڈرکور انویسٹیویشن کر کے پبلی کی تھی بس اس کے بعد ان تینوں کی لاریوں پہ پانچ سے دس سال کے لیے بین لگا دیا گیا اور ان کو سزائیں سنائی گئی لیکن محمد آمیر نے اپنی غلطی تسلیم کر کے معافی بھی مانگی ہے اور دن رات محنت کر کے انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی بھی کر لی ہے اس لیے ہمیں بھی ان کی غلطیاں بھلا کے اب آگے گزر جانا چاہیے لیکن دوسری طرف شہین افریدی کا پورا کیریئر ایسی کسی بھی حرکت سے بلکل پاک ساف ہے دوستو چلتے چلتے ایشیا کاب دوہزار سولہ کی بھی بات کر لیتے ہیں اس میں انڈیا اور پاکستان کا ایک بڑا سنسنی خیز میچ ہوا تھا اس ٹی ٹونٹی میچ میں پوری پاکستانی ٹیم صرف تیراسی سکور بنا کے ڈھیر ہو گئی تھی اب انڈیا کے لیے یہ سکور ہلوے کے برابر تھا لیکن محمد آمیر نے انڈین ٹیم کو ناکوں چنے چبوا دیئے آمیر نے آتے ہی پہلے آور میں روحید شرما اور اجنگیا رہانے کی وکٹیں اڑا کے انڈیا کے چھکیں چھڑا دیئے اس کے بعد آمیر نے سریش رائنہ کی وکٹ بھی اڑا دی اور پاکستانی ٹیم اس میچ میں واپس آگئی تھی لیکن ویرات کولی نہیں ہوتے تو شاید وہ میچ پاکستان جہاں ویرات کولی جتا لے گئے تھے خطرناک بالنگ کرتے ہوئے ان کے چار بڑے کھلاری آؤٹ کر دیتے ہیں جن میں روحید شرما، ویرات اہلی، ہاردک پانڈیا اور رویندرہ جدیجہ شامل ہیں اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ایشیا کب میں آمیر اچھا بالر تھا یا شہین افریدی نمبر ون دوستو سب سے آخر میں پاکستان سوپر لیگ کی ایک جھلکی بھی دیکھ لیتے ہیں جس میں اگر محمد آمیر کی بالنگ دیکھیں تو انہوں نے 65 اینکز میں صرف 63 وکٹیں لے رکھی ہیں جو بہت ایوریج بالنگ ہے جبکہ شہین افریدی کی پرفارمس دیکھیں تو انہوں نے 62 اینکز میں پوری 89 وکٹیں حاصل کی ہوئی ہیں صرف یہی نہیں بلکہ شہین افریدی جب سے لاہور کلندرز کے کپتان بنے ہیں تب سے انہوں نے لاہور کلندرز کو دو بار پی ایس ایل کی ٹروفی جتوا بھی ہے یعنی یہ نہ صرف اچھے بولر ثابت ہوئے بلکہ ان کی کپتانی بھی کامیاب ثابت ہوئی ہے چلو بھائی ویڈیو ادھر ہی انڈ ہوتا ہے اور میں اگر ان دونوں کا کمپیریزن کروں تو میں یہ کہوں گا کہ دونوں ایکوالی بیسٹ ہیں مطلب میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ شہین افریدی بیٹھ رہا محمد آمیر بیٹھ رہا دونوں کی لائپ میں ایکوالی اچھے اچھے مومنٹ ہے مطلب کہہ لو شروعاتی اوورس میں وکٹ لینا محمد آمیر نے شروع کیا تھا یہ چیز سلسلہ سب سے پہلے اور جو سوئنگ ہوتی ہے ان کی بول سیم شاہین شاہ فریدی بھی ویسے ہی سوئنگ ہوتی ہے ہم نے جو ایشیا کپ والا میچ اس میں دیکھا جس میں محمد آمیر نے سٹارٹنگ میں وکٹ لیتے انڈیا کے ویسے ہی کچھ شاہین شاہ فریدی نے بھی انڈیا کے ویسے ہی اسی طرح وکٹ لیتے انڈیا کے رویش شرما کا ایسی وکٹ لیا تھا تو ان کی بولنگ سیمیلر سی لگتی ہے بس تھوڑا سا ہائٹ کا فرق ہے اور بس یہ ایکشن کا فرق ہے لیکن یہ کہہ سکتے کہ محمد آمیر اگر فکسنگ میں نہ فستے فکسنگ نہ کرتے تو پھر شاید محمد آمیر کے نام اچھے اچھے اور ریکارڈ ہو سکتے تھے بلکہ پانچ سال تو پورے برباد ہو گئے جب ان کو مطلب وہ کہہ سکتے گولڈن پیریڈ جو ان کی لائف کا تھا نا وہ مس کر دیا انہوں نے بلکل اور اس ٹائم ان کا فارم بہت ڈگڑا چل رہا تھا بھائی اور بہت ڈگڑی بولنگ کر رہا تھا اس ٹائم ایسے ٹائم میں انہوں نے میچ فکس کر رہا تھا تو بہت ناسمجی اور نادانی والا کام کر رہا تھا انہوں نے ایج بھی کافی کم تھی وہ بے کامے میں آگئے بلکہ اور وہ حرکت کر دی انہوں نے لیکن اس کا خامی اعظہ بھی پھر بھکتا انہوں نے اور مافی بھی مانگی اور اس کے علاوہ شاہین شاہ فریدی کی جو انہوں نے بولا کی پی ایسے ٹائم میں شاہین شاہ فریدی کا ریکارڈ اچھا ہے انہوں نے وکیٹ زیادہ لیا ہے اور آمیر نے کم لیا ہے تو اس کا ریزن مجھے لگتا ہے یہ ہوسکتا ہے کہ محمد آمیر کا جو ٹائم تھا وہ نہیں ہے مطلب ابھی مطلب وہ ریٹائر والا ٹائم آگیا ان کا اینڈ ٹائم جل رہا ہے شاہین شاہ فریدی اپنے کریئر کے میڈ میں ہے ابھی تو اس وجہ سے میں کہوں گا پی ایسے ٹائم میں ان کا پرپورمنس اچھا ہے حالانکہ انہوں نے کیپٹین سی بھی اچھی کی ہے شاہین شاہ فریدی نے اس میں بھی کوئی شک نہیں انہوں نے دو پی ایسے ٹائم کی ٹروفیس جیتی ہے تو وہ بھی اچھا ہے تو دونوں اچھے ہی بولا رہے ہیں اور اچھی بولنگ کر رکھی دونوں نے اچھے اچھے سپیل کر رکھیں یادگار سپیل کر رکھیں جن کو کبھی بھولا نہیں جا سکتا جب بھی دیکھیں گے جب دیکھنے میں مزہ آئے گا اور آمیر کے کچھ ایک دو سپیل ایسے ہیں جو بہت زیادہ موسیقی شاہین 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 محمد آمیر والا جو سپیل تھا جو کافی وائرل ہوا تھا وہ خطرناک تھا کیا باؤنسر ڈالی تھی ان کو شاہین واتسن کو اکترناکی رکھ دیا تھا اور جو آسٹریلیا کے سامنے جو پانچ وکٹ لیا تھے ہمارا تو یہی ہے کہ بھائی دونوں ہی بیسٹ ہے اپنے پلیس پہ دونوں کا کمپیریزن بنتا بھی ہے لیکن یہ نہیں بتا سکتے کون بیسٹ ہے تو بتائیے دوستو آپ کا کیا سوچنا ہے اس بارے میں کومنٹ کر کے اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہو یہ ویڈیو تو پلیز پیج کو فالو کر لینا اسی طرح کی اور ویڈیوز کے لیے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا پلیز تو جلدی ملتا ہے اگلے ویڈیو میں till then make love not war